اطلو ما اوحی ایلیکا من الكتاب واقی من صلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسنعون اللہ فرمارا ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ اس کتاب جو تیری طرف نازل کی گئی ہے تیری طرف اتاری گئی ہے وآقی من صلاة اور نماز قائم کر نماز کو پڑھ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز روکتی بحیے اور برے کاموں سے ولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے واللہ یعلم ما تسنعون اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے تمام مخلوق کے بارے میں جو مخلوقات کرتی ہے واللہ یعلم ما تسنعون اللہ جانتا ہے سب کے بارے پچھلے پارٹ میں ہم نے انشاءاللہ سنتیں پڑھی تھی قیام کی نماز کی قیام کی آج کرات کے بارے میں اور رکو کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ کرات کے بارے میں پہلی سنت یہ ہے آعوذ باللہ ہی پڑھنا دوسری سنت بسم اللہ پڑھنا تیسری سنت الحمدو کے بعد آئستہ آمین کہنا الحمدو کے بعد نمبر چھار فجر و زہر میں تیوال مفصل سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی سورتوں میں سے پڑھنا سنت ہے اسر اور عشاء میں سورہ بروج سے سورہ لم یکن اللہ زی تک پڑھنا سنت ہے مغرب میں سورہ اذا زلزلت الارض سے لے کر سورہ ناس تک پڑھنا سنت ہے فجر کی پہلی رکعت کو لمبی پڑھنا لمبی قرآت کرنا سنت ہے اور نمبر چھے فرض کی ہر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے نمبر ساتھ نہ زیادہ جلدی جلدی پڑھنا اور نہ زیادہ آئستہ بلکہ بیچ میں پڑھنا ٹھیر ٹھیر کر بہت زیادہ روک روک کر بھی نہیں پڑھنا درمیانی رفتار سے پڑھیں اس کے علاوہ رکو کی سنت رکو میں رکو کی تکبیر کہنا اللہ برکتو ہے رکو میں جانا رکو میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا سنت ہے نمبر دو نمبر تین گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا کھول کر رکھنا انگلیوں کو نمبر چار پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا کہ ایسے نہ کہ پیٹ پیچھے کی طرف آ جائے تو پنڈلی سیدھی نہیں رہ سکتی پنڈلی جب سیدھی رہویں گے جب پلکل پیٹ کمر سیدھی ہو جائے گی یعنی پنڈلی پر جور آوے گا سمجھو پنڈلی سیدھی ہو جائیں گی اور ایڑی پر جور ہے پنڈلی پر نہیں تو پنڈلی سیدھی نہیں ہو سکتی تو پنڈلی کو سیدھا رکھنا یعنی پنڈلی پر جور رکھیں تو پنڈلی سیدھی ہو جائیں گی اور اگلے نمبر پانچ پیٹ کو بچھا دینا نمبر چھے سر اور سرین کو برابر رکھنا سر اور سرین کو برابر رکھنا نمبر سات نمبر سات رکو میں تین مرتبہ تصویح پڑنا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑنا نمبر آٹھ امام کو سمی اللہ لی من حمیدہ کہنا اور پیچھے جو پڑھ رہا ہے مقتدی ربنا لک الحمد اور ہو سکے تو یہ بھی پڑھ لے میں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ورنہ ربنا لک الحمد پڑھ لے میں اور جو الگ پڑھ رہا ہے نماز بغیر امام کے پڑھ رہا ہے تو ان دونوں کو پڑھیں گے سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا لک الحمد کسی کے پاس آتی ہے یہ دعا بھی پڑھ لے میں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی